بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان آرمی میں ریگلر کمیشنز کی جابز کی انانسمنٹ کی گئی ہیں ایک ہزار بھرتی کے لیے آپ کیسے آن لائن اپلائی کریں گے مکمل طریقے کا جانے سے پہلے اور اس میں کیا الیجیبیلٹی کرائیٹیری آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کی تفصیل ملنے سے پہلے اگر آپ ورس کے آن لائن چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اپلائی کرنے اور مکمل تفصیل جانے کے لیے ویب سیٹ پہ آئیں سیج آف سیٹی ڈاٹ کام لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ورس اپ کے تھوڑ آپ کو یہ تمام الارض مل سکتی ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل لیولز پہ ویزوں کی اپرچرنٹیز ہوں کسی بھی کنٹری کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے شیئر کی جاتی ہیں گورنمنٹ سیکٹرز کی ڈیٹیلز میں آئیں گے یہاں پہ آپ کو ٹوڈے ٹیپ میں کافی زیادہ ڈیپارٹمنٹ کی اپرچرنٹیز ملیں گی لیکن پاکستان آرمی کمیشنس آفیسر جوبز کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ایکچول کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکلی اس پیش پہ آسکیں گے چار طریق چار اپرل دو ہزار بائیس تک ایک ہزار ویکنسز کے لیے پورے پاکستان سے اس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں میل حضرات کی جو ایج ہے 17 سال سے لے کے 21 سال تک ہونی چاہیے اور آپ کی ہائٹ پانچ پور چار انچ ہونی چاہیے آپ بغیر شادی شدہ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ٹیسٹ لیا جائے گا 1.6 کلومیٹر کی دورہ آپ کو نومنٹ میں کمپلیٹ کرنی پڑے گی آپ کو بتاتے چلیں ریگلر کمیشنز پوسٹ کی اپلائی کرنے کے لیے آپ ان کی آکے ایڈورٹائزمنٹ ریڈ اوٹ کر لیں 21 فروی 2022 کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے جو کہ 4 اپریل 2022 تک جاری رہے گی آپ کلیک کھیر کے بٹن پر جب کلیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ان کا فارم ریجسٹریشن کا اوپن ہو کے آ جائے گا جب میں اس بٹن پر کلیک کرتا ہوں تو آپ کے پاس دریکلی یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ نیچے ہی آگے آپ سیکھ کریں گے جوائن پاکستان آرمی کی ریجسٹریشن کا فارم یہ دیکھیں میں نے 4 ریجسٹریشن کلیک کیا ہے یہ میرے پاس فارم اوپن ہو کے آگیا ہے جو آپ کورس کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو مکمل تفصیل ملے گی آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر ملے گا آپ جو اپنا ٹیسٹ سینٹر رکھنا چاہتے ہیں اپنے نیئر ریسٹ جیسے میں جو لاہور لگتا ہے آپ اپنی نیئر ریسٹ رکھیں پورے پاکستان کی نیئر ریسٹ اپنے آپ رکھ سکتے ہیں نام لکھیں اپنا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ نمبر یا اگر آپ کسی اور کو ایزا گرنٹر یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اپنے امبو کو کے لابا امی کو یا مامو کو یا جازو کو بھی آپ یہاں پہ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ سکتے ہیں آپ کے والد صاحب کا کیا پروفیشنل ہے پرائیورٹ جوب کر رہے ہیں بزنس گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں یا جس بھی اٹیپارٹمنٹ ہے وہ منشن کریں ان کی ڈیٹیلز اور رینک اگر وہ فور ایزیمپل سیمپل ہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ آرمی میں جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اس کو یہ ایسے ہی چھوڑنے کے بعد آپ نے اگر آرمی میں کر رہے تھے یا وہ ریٹیر ہو چکے ہیں ان کی ڈیٹیلزیں گے ادروائز آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں فادر کا سٹیٹس لکھنا ہے کہ ہدا نہ ہاسا وہ فوت تو نہیں ہو گئے اور اگر زندہ ہیں لکھنے کے بعد ان کی منتلی انکم کتنی ہے وہ منشن آپ کو کرنی پڑے گی ہدا نہ ہاسا اگر فوت ہو گئے ہیں تو وہ کب فوت ہوئے ہیں اور اپنی والد کی جو نیچر اور ڈیٹ تھی وہ آپ نے لکھنی ہے کس وجہ سے ہوئی اور آپ نے یہاں پہ آکے وہ کس انجری کی ویسے وہ ہوئے فوت ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ مدر کی اپنی ساری رینک لکھنی ہے اگر وہ ہاؤس وائف ہے اگر وہ کسی اور میں رینک میں کہیں جاب کر رہی ہیں ان کی ساری یہاں پہ آپ کو جو نیچر دینی پڑے گی آپ کی فیملی کی ٹوٹل انکم کتنی بنتی ہے آپ کے والد صاحب کی ایجوکیشن کتنی تھی دومیسل کہاں کہاں آپ کا والدہ کی ایجوکیشن کتنی ہے اور ان کا ڈومیسل کہاں کہاں ہے اسی طرح آپ نے آکے کہ صوبے سے آپ اپلائی کر رہے ہیں پوسٹر کوڈ اپنا دیں گے اور تحصیل دیں گے جہاں سے جیسے اگزمپل میں نے یہاں پہ آکے پنجاب کلک کر دوں گا پنجاب میں یہاں پہ آٹومیٹک لی آپ کے پاس فارم فل کرنے کے بعد آپ کا سٹی آجائے گا جو آپ کو لکھنا پڑے گا اڈریس کے بعد پرمان ڈریس آپ میل فی میل جو میل اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے اپنا شادی شدہ جو اپلائی کر ان میریڈ ہیں یقیناً آپ اس کو یہاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد اپنا یہاں پہ سننی اشیاء آپ جو بھی ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اپنا یہاں پہ اگزمپل جو کرسچن اگر اپلائی کر رہے ہیں یا کوئی اور تو وہ یہاں پہ آکے لکھ سکتے ہیں کاسٹ آپ کی کونسی ہے موبائل نمبر ای میل کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ فردر ڈیٹیل آ جائے گی اگر پاسپورٹ آپ کا بند چکا ہے اگر بنا ہے تو وہ کس منتھ کس ڈیٹ ہو کس ڈیٹ ہو کس ڈیر کا بنا تھا اور وہ پلیس ہو پاسپورٹ کہاں کہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے ٹک کا نشان لگانا ہے اور یہ جیسے میرے پاس کوڈ آ رہا ہے وہ کوڈ لکھنے کے بعد ریجسٹریشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس فارم کو آن لین آپ کو سامٹ کرنا پڑے گا آن لین ہی ہے صرف اس ایپ ٹیبل ہے اور مزید اگر آپ کو فردر اپڈیٹ چاہیے تو آپ ویسٹ کرتے ہیں اور اگر مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ ہمارے چینل ورس سے آن لین پہ شیئر کر دی جائے گی اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ